السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عمر اٹو سر و سیمید چینل کے البرک شاہد دوستو جیسا کہ آپ کے ساتھ میں نے باتہ بھی کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کو سیڈی انڈا ورنگ جو مکمل ہے ویرنگ اس کے بارے میں محلوب مات دوں گا تو آپ نے میری پہلے جن بھائیوں نے ویڈیو دیکھی ان کو تو پتا ہے کہ میں نے سیڈی سیونٹی کی اور چینل کے مرسل کی ویرنگ بنائی تھی ساری دعائیں دیتی تو میں نے سوچا چلو آج آپ کو سیڈی انڈا ورنڈو فیو کی ویرنگ اسی طریقے سے سمجھاتے ہیں تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں کہ میں سیڈی انڈا ورنڈو فیو دوزر دس ملتیار کر رہا ہوں یہ یہاں تک اس کی کام چل گیا ہے مگرال ہے دوستو ابھی اس کے اندر میں میں نے ویرنگ فٹ کرنی تھی میں نے کہا چلو وہی ویرنگ آپ کو سکھا بھی دیتے ہیں دے سکتے ہیں کہ ٹوٹلی اس کی ویرنگ ابھی میں نے نئی ڈالنی ہے یہاں تک اس کا جو ہمارا کام ہے وہ کام پلیڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو پیارے بھائیو یہ اس کی پرانی ویرنگ تھی جو یہ پڑی کے نظر آ رہی ہے تو یہ اب نہیں چلے گی کیونکہ ہم نے نئی چلانی ہے تو یہ ٹوٹلی تقریبا جو ہے نا وہ ویرنگ کا سمان پڑا ہے ٹھیک ہے جو ہمارا ویرنگ کے ساتھ لگتا ہے ٹھیک ہے تو میں انشاءاللہ اس کے کنیکشن آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھاؤں گا اگر آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں دیکھیں گے اور ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو الیکٹریشن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آپ خود ویرنگ جو ہے وہ مکمل سیجھ سکیں گے اور کار سکیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سی جی انڈا وانٹو فیب کی ویرنگ کے اوپر لکھا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے سی جی ایک سو پنجی تو یہ تمام سمان پڑا ہے جو ہمارا ویرنگ کے ساتھ ہوتا ہے یہ ہیڈ لیٹ ہے یا گریپیں اشارے یہ گچھا یہ ہماری بیک لیٹ میڈر ہیڈ لیٹ تو یہ اشارہ فلیچر لیکٹری فیر کوئل تو یہ ہماری جو ہے وہ سی ڈی ایک چاپیس ہو جی رہتا ہے وہ میں بھی ساتھ رکھ دیتا ہوں کو لڑکی کو کہا تھا اس نے رکھانی ہے ٹھیک تو یہی چیزیں جو ہوتی ہیں جو مین نیم اور سیر کے ساتھ بھی آتی ہیں ویرنگ کے ساتھ ہرن بھی یہ دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں تو ان کے میں کونیکشن انشاءاللہ آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ ایک اکتار جو ہے سمجھانے والوں اگر آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے تو میں پورا دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ویرنگ کا پھر مسئلہ نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں اپنے کام کو اور آپ کو دکھاتے ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ میرا کوئی ٹیم واشنگ پورا ہونا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکمل سمجھ ہو سکتے ہیں آجائے گر آپ کریں گے تو پھر بار بار آپ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں جو ساتھ ہی پھلا نہیں اس چیز کے سمجھ نہیں آ رہی یہ اتار کہاں لگنی اس کے سمجھ نہیں آ رہے تو بھائی پھر جو ہے نا اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں اس آج میرا بھی کرتے ہیں تو اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ سمجھا جائے گی ٹھیک ہے تو دوستو ویرنگ کو ہم نکال لیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ اس کا کام تو سرادر مینے صاحب سے کر رہے ہیں اس لئے اس میں یہ سمان دوسری کمرین کا استعمال کر رہے ہیں تو کچھ ہوتے ہیں جن میں صرف جنمن ہی ہم یود کرتے ہیں لیکن کسٹمر کے صاحب سے کرنا ہوتا ہے جس طرح کسٹمر کہا ہے کہ ہمارا کام اس طرح کرو جو پھر ہم نے اسی طرح کرنا ہوتا ٹھیک ہے تو اس میں ویرنگ جو نارمل چلتی ہے ہم نے وہ اڈار رہے ہیں ٹھیک ہے تو یاد رہے کہ سی جی انڈا وانڈو فیب کی جو ویرنگ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اس میں آپ نہیں ڈالنی چاہیے دوسری ویرنگ ہے اس کے اندر دوستو نہیں چلتی ٹھیک ہے تو اس طرح ویرنگ کو جب آپ کھولیں گے تو اس کی یہ دو سیڈے نظر آ رہی ہیں دوستو تو یہ والی جو سیڈ ہے دوستو یہ فرانڈ والی ہوتی ہے جو آپ نے میشہ یاد رکھنا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر دو جو ہے نا ہماری ارنوالی لپیاں وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ سیڈ میں آپ نے فرانڈ کی طرف رکھنا ہے جیسے ہماری ہیڈ کی لائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری سیڈ جو ہوتی ہے یہ پیسے چلتی ٹھیک ہے تو بجائے میں اس کے کہ آپ کو ایک احتوار کا بتاؤں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیز کہاں لگنی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی تو پیارے بھائیو بیران کو میں نے جیسے موڈ سیڈ کے اندر فٹ ہونی ہوتی اسی طرح یہاں پر زمین پر رکھ دیئے تاکہ آپ کو اسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے سکے ٹھیک ہے تو میں نے یہ اسی طرح یہ رکھ دیا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ اسے ہم نے فرانے کے طرف رکھا ہے اور یہ دوسری جو سیڈ ہے یہ ہم نے پیچھے رکھی تو ابھی آپ کو ان کے کنیکشن کا ہم پر کون سی چیز لگنی ہے آپ کو انشاءاللہ اسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں سے لے لیتے ہیں یہ جو درمیان والا حصہ ہے تو دوستو یہ آپ کو ایک گریپ نماء نظر آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو یہ کلر بھی نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر مارا لگتا ہے میکن گچھا ویسے میں نے اس کا نیا ڈالنا نہیں ہے وہ میں نے ساتھ فٹ کر دیا تھا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میرے پاس یہ سیونڈی کا گچھ پڑ ہے تو اس کو ایک دفعہ نکال لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھا سکے کیونکہ اس کا جو اپنا گچھ ہے وہ میں نے موٹسل کے ساتھ فٹ کر دیا پہلی جب یہ نیچے تھا تو اس وقت فٹ کر دیا تو میں نے چلو آپ کو پریکٹیکال بتانے کے لیے یہ میرے پاس سیڈی سیونڈی کا پڑ ہے تو کنیکشن اس کے سیم ایک ہی ہوتی ہے اس کا مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اس کے یہ کنیکشن کرنے ہیں میکن گچھے کے ایسے ٹھیک ہے پہلے بھائی اگر آپ یہاں پر ایسے لگائیں اگر آپ کلروں کو دیکھنا تو یہ سیم کلر وہ اسی طرح میچ ہو رہتے ہیں نظر آرے دوستان ییلو کے ساتھ ییلو ٹیچ ہو گئی ہے سفید کے ساتھ سفید ہوگی سفید سفید ہوگی ہے تو پیارے بھائیو یہ جب آپ نے بھی لگانے ہے نا تو ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کچھ کمپنیوں کی تاریں ادھر ادھر بھی ہوتی ہیں کیونکہ میرے پاس ایسا آ چکا ہے تو وہ آپ نے توجہ کر لینے کیونکہ کہیں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوئے پھر وہ ساری ویرنگ میں جال جاتی ہے کیونکہ ایک تار بھی در ادھر ہو جائے تو جب آپ نے یہ گریپیں لگانے ہیں پیارے بھائیو ان چیزوں کو بھی آپ نے دیکھ لینا کیا ان گریپوں کے تاروں کے کنیکشن آگئے بھی اسی طرح نہیں ہے تو تھوڑا سارا آپ کو تاروں کی فرمیشن دے دیتا ہوں یہ جو سفید تار ہوتی ہے یہ ہماری ہیڈ لیٹ کے لیے ہوتی ہے اپنا سوری اس کے لیے بینٹری چارجنگ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ جو ییلو یہ ہیڈ لیٹ کیلئے ہوتی ہے اس میں ہیڈ لیٹ کیلئے کرانٹ ٹریکٹ آتا ہے اور یہ جو تار ہے اس کے اوپر یہ پٹی سی ہے یہ ہماری ہوتی ہے نیوٹل سوچ کی جس سے وہ ہماری میٹر والی سبز بیٹ چلتی ہے اور یہ فل جو سبز ہے یہ دوست ہوتی ہے ہماری عرط کی اور یہ جو ہے ساتھ ہماری نیلی اور سفید یہ ہوتی ہے ہماری پڑنسر کویل کی آپ کو یہاں سے بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو دو تارے ہیں یہ ماری اس پڑنسر کویل کی ہوتی ہیں ایک یہ اور ایک یہ دوسری جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ یہ دو جو ہوتی ہیں ان میں سے یہ تین جو کویلیں یہ ماری بینٹری چارج کرتی ہیں اور یہ جو تین ہوتی ہیں یہ ہیڈ لیٹ جلاتی ہیں یہ جو بڑی کویل ہوتی ہے دوستو اس کا کام صرف موٹسر کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کتار کا یہ کلر علاق ہوتا ہے فل بلیک ہوتی ہے اور سفید اس کے اپنا سرخ رنگ کی اس کے اوپر آپ پٹی بول سکتے ہیں یا لکی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو یہ ماری پڑنسر کویل کی جو تارے ہیں وہ علاق ہوتی ہیں تو ادھر سے بھی آپ نے دیکھنا ہے تو وہی تارے ہیں اور یہ جو علاقتہ ہوتی ہے یہ دوستو ہماری ہوتی ہے اس بڑی کویل کی ٹھیک ہے سٹارٹنگ والی کویل جو اکثر خراب جو ہم ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے لگا دینا ہے اس کے ساتھ یہاں پا دیکھ رہے ہیں یہ بس میں وہی کلرہ نظر آ رہا ہے دوستو تو اس کو آپ نے اس کے ساتھ لگا دینا ہے ایسے انشاءاللہ بھی ویرنگ یہاں پر چلائیں گے بھی ایسے نہیں صرف آپ کو بتائیں گے بلکہ چلا کر بھی دکھا دوں گا ٹھیک نظر آ گے دوستو تو یہ اب ہماری یہ سیڈ مکمل ہو چکی ہے اور یہ جو تار بجتی ہے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا نیوپلس سوچ ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے لگانی ہوتی ہے سیونٹی او یا واڈ ٹھیک جو نیوپلس سوچ ہوتا ہے اس کے آپ ساتھ ٹیچ کر دیں گے تو یہ ہماری سابق چل جائے گی تو یہ گچھا کا نظام اس طرح کا کچھ ہوتا ہے جو آپ کو بتا دیا ہے اب یہ جو دو تارے بجتی ہیں دوستو آپ نے پریشان نہیں ہو نا کہ یہ آپ کہاں پر لگانی ہے کیونکہ اکثر بھائی پوچھتے ہیں یہ جو دو بچیں تو یہ دوستو بھی بتا دیتوں کا پر لگیں گے یہ ہوتی ہیں یہ بریک سوچ کی تو ابھی اس کو بھی نکال لیتے ہیں کیونکہ موڈ سر کے ساتھ تو ہم نے یہ لگانی لگانا ہے تو تاکہ آپ کا بھی فیدہ ہوتا ہے تو یہ بریک سوچ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہماری جب بریک لگاتے ہیں تو بیگ لیڈ چلتی ہے تو سپرنگ نے اس کے اندر جانا ہوتا ہے اور یہ نیچے لگ جاتا ہے تو اس کے دو تارے ہوتی ہیں بریک سوچ کی ٹھیک ہے یہ جہاں پر لگ جائے گی یہ جہاں لگ جائے گی تو یہ ویرنگ کا تھوڑا سا نظام اولٹ ہویا ہوتا ہے تو اس کی اپنی ٹینشن اگر ایسے آگئی تو کونی مسئلہ آپ یہاں سے کٹ کر کوئی پرانی جانا لپی لگا سکتے ہیں کیونکہ جانین چیز کا اور ہوتا ہے تو یہ جو دوسری ویرنگیں ہوتی ہیں ان میں یہ اولٹ پولڈ ہو ترہ ترہ تل اس کی اپنی پرشانی نہیں لینی آپ ایسے بھی کٹ کر اس کو جو لگا سکتے ہیں یا آپ میں یہ جو پرانی ویرنگ ہے جیسے یہ ہمارے پاس پرانی ویرنگ پڑھی گی تو اس کے آپ کوئی بھی ایک تار اتار کر اگر جانین کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہی سیہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو بقیاب بچتی ہے پیارے بھائیو یہ تارے نظر آنی ہیں یہ والے تو یہ جو ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے ہماری یہ سی ڈی آئی یونٹ ہوتی ہے نظر آ رہی ہے دوستو یہ والے تو یہ پہلی فٹنگ بنی ہوتی ہے یہ آپ آسانی کے ساتھ ایسے لگا دیں گے اور یہ جو ہے یہ یہ یہاں پر لگ جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو تھوڑا سر اس کو سیدھا کر لیتے ہیں جیسے پہلے تھا تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا جائے ٹھیک ہو گیا جی ایسے تو موٹ سیل گندر پھر جی فیٹ ہو جائے گی نا یہاں پر تھوڑا سر نظر ہوں سمجھانے کے لگا آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آگے دوستو یہ ہماری گریپ بچتی ہے یہ والے نظر آ رہی ہے دوستو یہ والے تو اس کے ساتھ آپ نے یہ اس کا الیکٹی فیر جوتا ہے اس کو لگا لینا ہے ایسے ایسے ٹھیک ہے اس کا دو کام ہوتے ایک اس کا کام ہوتا ہے بینٹری کو چارج کرنا اور دوسرا ہے اس کا کام ہوتا ہے ہماری جو لیٹ ہے اس کو ٹرول کرنا یعنی کہ اس کو جلے نہ دینا تو یہ وہی تارے ہیں جو ادھر آپ نے دیکھی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ییلو رنگ کی آ رہی ہے اور ایک سفید کی آ رہی ہے وہ جو میں نے آپ کو گچھے والی بتائی تھی تو سفید یہاں سے ہوتے ہوگے واپس سرخ میں آتی ہے سرخ سے نکل کر پھر یہ میں بینٹری جو ہے اس کو چارجنگ کے لیے جاتی ہے جب بینٹری کی طرف جاتی ہے اور دوسری تار ہماری مین آکے چلے جاتی ہے اور دوسری جو ہے ییلو اس کا صرف یہاں سے وہ کنٹرول ہی کرتی ہے اور یہ جو دوستو آپ کو تار رہا رہی ہے یہ ماری عرت ہے یہ آپ نے یہاں پر لگا کر بارٹک ساتھ کیا کرنا اس کو پیچ کر دینا ہے تاکہ اس یہاں سے پورا موٹسل کو عرت اسی تار سے ملے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک تار باچ رہی ہے تو اس کو آپ ایسے اگر سمجھ نہیں نا آری کون سا کر رہے آپ ایسے کر کے دے سکتے ہیں تو یہ سبت تار ہے یہ ہماری بینٹری کیلئے ہوگی عرت کیلئے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے کنیکشن جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں یہ آپ نے عرت لگا لینے ہیں اور یہ تار ادھر نکال لیتے ہیں یہ دو تاریں ہماری بینٹری کی ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ گرم ہے اور یہ جو ہے وہ تھنڈی کہہ سکتے ہیں یا عرت یہ دو بیٹری کی ٹھیک ہے آگے آپ اگر ادھر سے سیکھ رہے چاہتے ہیں تو ادھر سے سیکھ سکتے ہیں تو لیکن ہم جو اس کا جیسے آپ کو بتایا سیدھے طریقے سے سیکھیں گے تو ہم یہاں پر آ جاتے ہیں تو دوستو یہ جو دو تاریں ہیں جو دے سکتے ہیں فل بلیک اور یہ اس کے اوپر پٹی ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے ہماری یہ جو ایڈیشن کو ایل ایل پلاگ والی نظر آ رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے لگا نہیں تو اس کے آپ کلر اسی طرح لگا دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے لگا دینی ایسے ٹھیک ہو گئے جی بلکل یہ ہماری آگے پلاک کی طرف چلے جائے گی ٹھیک ہے پیرے بھائیو سمجھا رہی ہے نا تو ان کو آپ ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہماری اب جو تاریں ہیں یہ آئیں گی ہیڈ لیڈ کی طرف ٹھیک ہے یعنی جو آپ انڈی بول سکتے ہیں اس کے اندر یہ چلے جائیں گی ٹھیک ہے اور یہ جو دو تاریں دوستو یہ ماری لگیں گی ہرن کے ساتھ یہ دیکھ لیتے ہیں ایسے تو ان میں جمع نفی کا کوئی ایشو نہیں ہوتا جون سی آپ کی مرضی آپ وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہو گئے جی یہ بھی اس اندرہ کی ہوتی ہے لیکن اس کے کلروں کا آپ نے خیال کرنا یہ پلاکی اپنا پڑیشن کی علاقہ ہوتی ہیں اور یہ ہرن کی علاقہ ہوتی ہیں ٹھیک تو ابھی یہ جو سامنے بچتی ہیں اس کے ساتھ آپ نے وہ ساری چیزیں لگانی ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ میں دکھاتا ہوں تو سارا اس کو پیچھے کر لیں تاکہ آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ جائے گیا ٹھیک ہے یہ ماری پلاک والی بھی ہو گئی ٹھیک ہے یہ ماری ادھر سے میگنٹ والی ہو گیا گچھا وغیرہ یہ بریک سوچ بھی ہو گیا یہ ہمارا الیکٹری فیر بھی ہو گیا اور یہ جو ہے پیر بائی ایو سی ریجنڈ بھی ہو گی یہ دو تاریں جو ہماری ہو گی ہے اپنا بینٹری کی اور یہ ہماری تاریں آپ سامنے بچتی ہیں تو ابھی آپ کو یہ لگانے کا طریقہ دکھاتا ہوں انشاءاللہ آپ نے توجہ ساتھ دیکھنا ہے تو میں امیر کرتا ہوں کہ آپ بلکل ایزی سمجھ سکیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سارا اس کو ریجون کرتے ہیں تاکہ شاید آپ کو کرنوں کا تار کرنوں کا ٹھیک پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے یہاں پڑ تو پیارے بھائیو سب سے پہلے ہم یہ چابی سوچ نکال لیتے ہیں کیونکہ سارا انجام پہلے اس پہ جاتا ہے کرونلی فان کا ایبو ہی ہم اس کے ساتھ لنائیں گے اندر سے اس کو اتار لے نکال لیتے ہیں ابھی آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے یہاں پر یہ ضروری مہن کا متعبوت ہے تو اس کے تاکہ آپ کے بعد میں پریشانی نہ بنے ٹھیک ہو گیا تو یہ آن آف ہو گیا تو اس میں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چار تاریں ہیں نظر آرہی دوستو اس میں یہ جو سرخ کلر کیا ہے یہ ہوتی ہے ہماری بینٹری سے ڈیکٹ اس کے اندر کرنٹ آتا ہے موٹسیکل سٹارڈ ہو نہ ہو اگر بینٹری کے اندر کرنٹ ہوگا تو وہ سیدھا اس کے اندر آئے گا تو یہ پھر جب ہم سوچ ایسے آن کریں گے نا تو یہ ہمیں کرنٹ دے گی اس تار میں اس سے پھر ہمارے موٹسیکل کے اندر پورے کے اندر کرنٹ جائے گا جس سے ہمارے اشارے بھی چلیں گے ہرن بھی چلے گا میٹر کے اندر بھی چلے گا اور بھی جتنی ہم ایکسٹر لیٹر لگاتے ہیں وہ بھی چلیں گی بریک جو ہے ہماری بریک کے ساتھ جب لیٹر چلائیں گے وہ بھی چلیں گے ٹھیک ہے تو وہ ان دو تاروں کے اندر سارا نظام ہوتا ہے اس کے ذریعے کرنٹ آئے گا اور دوسری تار کے ذریعے کرنٹ واپس جائے گا یہ جو دو تاریں دوستو ان کا کام ہے ہمارے موٹسل کو آن اور آف کرنا یعنی کہ سوچ کے ذریعے باند کرنا اور جب چابی نہ ہو تو پھر اس نے سٹار نہیں ہونا تو اس سٹار کا کلر یہ ہوتا ہے فل بلیک اور سفید اس کے اوپر پٹی ہوتی ہے یہ تھوڑا سرہ کرولفان نے حلقہ کیا ویسے فل سفید ہوتی ہے اور یہ جو سبز ہوتی ہے پہرے بھائیو یہ عرط کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کا موٹسل سٹار نہ ہو رہا ہو تو آپ ان دونوں میں سے ایک تار اتار دیں گے تو بغیر چابی کے بھی آپ کا موٹسل سٹار ہو جائے گا تو ابھی اس کے کنیکشن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ان کے کلر جو ہے دو دوستو ان کو ٹیچ کرنا ہے تو یہ بولا ایزی آپ لگا سکیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں سرک کی کہاں پر لگانا ہے آپ نے سرک کے ساتھ ایسے ایسے ٹھیک اگر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو سبز ہے تو یہ آپ کسی بھی سبز میں لگا سکتے ہیں کتنا اس کا ایشو نہیں ہے عرط لگانا ہے آپ نے یہاں پر بھی لگا دیں گے لیکن یہاں پر یہ آپ کو پتہ کی چیز بتانے والوں اکثر بائیوس میں جو ہے نا وہ میسٹیک کر دیتے ہیں یہ بھی ایک سبز ہوتی ہے لیکن یہ بیک لیٹ کی ہوتی ہے جس سے ہماری بیک لیٹ اس کے ساتھ آپ نے نہیں لگا دی نہیں اکثر بائیس میں میں سٹیک کر دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جو استاد شاہ چالک ہونے لیے ٹھیک ہے دوستو اب یہ جو ہے ہماری ایچہ بھی سوچ کی تو یہ اگر آپ یہاں سے دیکھیں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ کل بلیک اور سفید پرانکی اس کے پر پٹی گیا نظر آ رہی تو یہ آپ نے اس کے ساتھ ایسے ہی لگا دی لی ہے ٹھیک ہو گیا بگئے دوستو یہ ہ ہماری بچتی ہے جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ پورا کرانٹ واپس جائے گا تو یہ آپ یہاں سے صرف ایک تار کے اندر ہی اس کا کنیکشن ہوگا یہاں پا بگئے کچھ اور چیزیں ہم نے لگانی ہے اس کے وہ بھی اس کے ساتھ لگائے گی ٹھیک ہے تو یہاں تک ہمارا یہ کنیکشن ہو چکے ہیں ٹھیک ہے دوستو سمجھ آگی ہے نا سرک کو سرک کے ساتھ اس کلر کی اس کلر کے ساتھ عرد کی عرد کے ساتھ اور یہ آپ نے ایک ویرنگ کے ساتھ لگا دی اس کے ذریعے پوری ویرنگ کے اند چاہیے نا وہ یہ اتار اندر سے پھر ویرنگ کے اندر کنیکشن ہے وہ دے دے گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا نظام ہوتا ہے چہبی سوچ پر ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو فلہ رکھ دیتے ہیں ساتھ اس کے جو اور چیزیں ہیں وہ پیارے بھائیوں لگا لیں ٹھیک ہے تو دوستو چہبی سوچ کے بعد جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے نا تو دوستو اس کے بعد مین جو ہمارے موٹسیکل کی سارا نظام چلتا ہے وہ اس گریپ سے چلتا ہے پتہ آپ کو ٹھیک ہے تو یہ ہماری ایڈل ایٹ ہوتی ہے بٹن جس سے آن آف ہوتا ہے اور یہ ہمارا ہائی لو ہوتا ہے اور یہ ہمارے اشارے ہوتا ہے یہ ہمارا ہوتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کسی جو انڈا وان ٹو فیل کی جو ہے وہ گریپ ہے اپنی اس میں طبعہ کرنوں کا فرق ہوتا ہے تو اس کے یہ پنیکشن ہوت ہوتا ہے دوستو ٹھیک ہے نظر آ رہے دوستو کلر تو ابھی ان کو ہم اسی ویرنگ کے ساتھ کرتے ہیں تو وجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مسئلہ نہ بنیں ٹھیک ہے تو ابھی پھر ویرنگ کو ہی اٹھا لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیرے بھائیو یالو کی یالو کے ساتھ ہم نے کنیکشن کر دیا ٹھیک ہو گیا نظر آ رہے دوستو تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ دوستو آگے عام یہ ایک ہوتی ہے اس کے تار اندر یہ ایک گلابی سی ہے اس کا کیا نظام ہوتا ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو یہ آپ نے اسی کے ساتھ لگا دینے میں یہ صرف سی جی انڈا وانٹ فیعو کے اندر ہی ہوتی ہے سیونٹی کے اندر دوستو نہیں ہوتی اس کے بعد دوستو یہ آپ کو تار نظر آ رہی ہے کہ فل بلیک ہے تو یہ ہم نے ارنگ کے لیے ہوتی ہے اس سے ہمارے ارنگ کے اندر کرانٹ جاتا ہے اور دوسری تار میں کرانٹ واپس دیتا تو یہ آپ نے اسی کے ساتھ بلیک لگا دی نظر آ رہی ہے ایسے ٹھیک ہو گیا یہ دوستو اکتار ہے یہ بھی آپ کو نے اس کی کلر کی تلاش کرنی ویرنگ کے اندر آپ کو مل جائے گی یہ ہوتی ہے مارے اشارہ فلیشل کے اگر آ رہی ہے دوستو بہت دوستو آسان ہوتی ہے ویرنگ اگر آپ تو جو کسا دیکھیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن جو ہے وہ کر دی گئے ٹھیک ہے تو ابھی یہ ایک آپ کو کلر نظر آ رہا ہوگا دوستو یہ تو یہ ہوتا ہے ہماری بیک لیٹ کے لیے تو اس کا بھی آپ نے کنیکشن اسی طرح اسی طرح کا کلر ہوگا یہ دیکھ سکتے ویرنگ کے ساتھ آپ نے کار دینا ٹھیک ہے نظر آ رہا دوستو تو اس کے علاوہ یہ اتار ماری بچتی ہے احران والی نظر آ رہی دوستو یہ والی تو یہ بھی ویرنگ کے اندر آپ کو تارک مل جائے گی اسی طرح کی آپ نے کسی کے ساتھ لگا دینا ہے یہ باتی ایسے باتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے علاوہ دوستو ابھی یہ تاریں ہماری گریب میں سے کچھ بچ رہی ہے یہ ہو گی ایک یہ ہو گی اور ایک یہ ہو گی نظر آ رہی ہے یعنی کہ چار تاریں ہمارے بچ رہی ہیں نظر آ رہی ہیں تو ان میں دو جو ہیں وہ ہماری اشاروں کی ہیں ایک دائیں کی اور بائیں کی اور یہ دو جو ہے ہماری یہ ہیڈ لیٹ کی ہے تو ان کا بھی انشاءاللہ بھی کنیکشن کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک تار آپ نے اسی کے ساتھ ایسے اٹیچمنٹ کر دینی ہے ایسے نظر آ گی دوستو جب جب ہم یہ بٹن آن کریں گے تو یہ ہمارا پیچھے کرنٹ جائے گا پچھلے اشاروں کی طرف تھے اس کا کنیکشن ہم نے اس کے ساتھ کر دینا ہے ایسے نظر آ کے دوستو یہ جو ایک ایک پوائنٹ بچتا ہے ان میں ہمارے جو فرنٹ والے اشارے ہیں ان کے کنیکشن ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ ہم کر دیں اور یہ جو دو ہیں ان کے ساتھ ہماری ایڈ لیٹ کے کنیکشن ہوں گے ٹھیک ہے سمجھا گی دوستو تو اب بھی اگر آپ بہرنگ کے اندر دیکھیں تو کچھ کنیکشن باچ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتا ہوں گا وہ آپ نے کہاں کرنا ہے پریشان آپ نے نہیں ہونا انشاءاللہ آپ کو مکمل جو ہے وہ سمجھاؤں گا اگر آپ دیکھیں گے تو دوستو یہ اشارے ہیں ہم ان کے ساتھ لگائیں گے تو یہ درمیان نہیں ہے تو ان کے کلروں میں ایک سیم ہی کلر دیکھ سکتے ہیں ایک جیسے کہاتا ہے اگر آپ جانبہ لگائیں گے تو ان کے کلروں میں فرق ہوتا ہے تو وہ آپ دائیں بائیں کا خیال کر سکتے ہیں لیکن نہیں اس کا سیم ایک ہے تو یہ آپ کسی طرف بھی لگا سکتے ہیں تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اشاروں کی تاروں کی ایک تو آپ نے ایک اس کو یہاں پر لگا دینی ہے ایسے ٹھیک ہے اور ایک کو آپ نے عرط لگانی ہے تو عرط کے لیے آپ کو یہ گریپ کلاغ مل جائے گی نظراری دوستو یہ ٹھیک ہے نظراری تو آپ نے اس میں سے ایک کو عرط کر دے رہے ہیں انشاءاللہ بھی آپ کو ویرنس چالو کر کے بھی یہاں پر ہی دکھاؤں گا تاکہ ہمارے کنیکشن ٹھیک ہوگی ہیں جو غلط ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جو دوسری ہے اسی کو بھی اسی طرح ایک یہ اشاروں کے اندر ایسے تو دوسری جو ہے وہ اسی عرط کے اندر ٹھیک ہے پہرے بھائیو یہ ایسے ٹھیک ہوگی جی تو ان کو بھی ہم آرام کے ساتھ نیچے راکھ لیتے ہیں تھوڑا سارا ان کو ایسے کرتے ہیں جیسے یہ مونسہالل کے اندر ہوتا ہے therapist تو ان کو یہ تھوڑی سارے ضروری сыڑ پتے ہیں جیسے یہ مونسہالل کے ساتھ لگا ہوتا ہے طرف کار لیتے ہیں اور بائیں جو ہے وہ میں طرف کارلیتے ہیں ٹھیک ہے نظرر آ رہے ہیں نا اور یہ جو گریپ ہے اس کو ماخرہ کار لیتے ہیں جیسا مورسہائالل کے ساتھ ہوتی ہے اور ہرنر کو ہم نیچے رکھ لیتے ہیں جہاں جہرن لگا ہوتا ہے ساتھ اس کا ہمچہ بھی سوچ رکھ لیتے ہیں تاکہ پورا نظام جو ہے وہ سیدھا اسی طرح ہی ہو جائے تو سیم میں نے اسی طرح میں نیچے تھوڑا سر علیہ ہوں تاکہ آپ کو سانے کے ساتھ سمجھا جائیں سوچ بھی لگا دیا ارنمی اشارے بھی اور گریپ بھی ٹھیک ہے تو ابھی اس کے ساتھ ہم نے کچھ اور بھی لگانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دائیں سیڈ والی گریپ ہوتی ہے تو اس کا دوستو یہ ہوتا ہے ہمارا آپ فرانڈ والا بریک سوچ کہہ سکتے ہیں تو اس کو بھی بھی اب لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کیسے لگانا ہے تو دوستو اس کو آپ نے جو ہے نا وہ یہ جو آپ کو تار میں نے بتائی تھی نا یہ آپ نے کنیکشن اس کے ساتھ کہاتے ہیں نا ایسے ٹھیک ہو گیا یہ جو تار پچھتی ہے یہ ہماری اسی چیپی سوچ والے کنیکشن کے ساتھ ہم نے کرنی ہے جو آپ کو میں نے بتائی تھی یہ ہے نظر آ رہے اس کے اندروں میں جگہ بنائی گیا تا کہ آپ اس کے لگ سارے کنیکشن کر سکے گئے ٹھیک ہو گیا یہ یعنی کہ اس سے مارا جو فرانڈ والی بریک ہے اس سے مارا کیا ہوگا بینک لیٹ چلے گی ٹھیک ہے تو آگے سے تقریباً یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ صرف ہماری ہیڈ لیٹ بچتی ہے نظر آ رہی ہے تو اس کو بھی جہاں پاری لگا لیتے ہیں ایسے ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے جو میں شکروار ہوں تا کہ آپ کو سمجھا ہے بائیں شہرہ دائیں شہرہ یہ دائیں گریپ بائیں گریپ ہرن چاپی سو ٹھیک ہے تو اس کے کنیکشن کام پر کرنا ہے یہ بھی بہت آسان ہے یہ جو ماری گریپ ہے نا بائیں سیڈ والی نظر آ رہی دوستہ تو اس میں یہ آپ دے سکتے ہیں وہ اس سیم کلر ہے نظر آ رہا ہے ایسے اور یہ ہو گیا ایسے ٹھیک ہو گیا جی اور یہ جو ہے ہے اس کو آپ نے عرط لگانا ہے وہ آپ کے ویرن کے اندر اقتار بچتی ہوگی جس پر آپ عرط لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئنٹ بچتا ہے آپ نے اس کے لئے اس کو حرف لگا دینا ٹھیک ہو گیا جی آپ یہ دیکھیں ایڈلیٹ بھی ہماری اللہ کی بہین شہرہ بھی ہو گیا بہین شہرہ بھی ہو گیا گریپ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا ابھی آپ کہیں گے کہ اسٹار جی یہ بات گئی اس کو آپ کہاں لگانا ہے نظر آ رہا ہے تو پرشان نہیں ہونا اس کو بھی بھی لگاتے ہیں تو دوستو اس نے لگنا ہے ہماری یہ میٹر کے اندر جو دیکھ سکتے ہیں وہ گریپ میٹر کے اندر آگئے اس کو آپ نے آرام کے ساتھ یہاں پر لگا لینا ہے ٹھیک ہو گیا جی دوستو ابھی یہ بات میں پھر فیٹ کر لیں گے سوچ اس کے اندر ہوگا لیکن آپ کو مشک کے طور پر جو سمجھا رہا ہوں وہ بتا ٹھیک ہے اگر آپ آگے سے دیکھیں تو کوئی تار بھی ہماری ویرنگ کے اندر اب فالتونی ہے تمام تاریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کنیکشن ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نظر آ رہے دوستو ہر چیز جو ہے ویرنگ یہاں سے گریپ میں تمام مکمل ہو چکی ہیں تو سیم اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں سب تاروں کے صرف میں نے کیا لگائیں کلر میچ کی آپ بھی کلر میچ کریں گے تو بہت ہی ایزی آپ ویرنگ کر سکے گی تو اب ہم پیچھے کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکشنک ویر بھی لگ گئی ہماری میگن وچھا بھی لگ گیا بریک سوچریر بھی لگ چکا ہے اور یہ بھی ہمارا جو ہے الیکٹی فیر بھی لگ چکا ہے تو یہ پیچھے تھوڑے سا ریکنیکشن بچتے ہیں ان کو کر کے انشاءاللہ بھی یہاں پر نیچے ہی ویرنگ جو ہے وہ چلو کر دیں گے تو یہاں پر یہ جو آپ کو گریپ نظر آ رہی ہے یہاں پر ہمارا لگے گا اشارہ فلیشر ٹھیک ہے جس کے ساتھ ہمارا اشارہ لگتا ہے یعنی اشارے ایسے کرتے ہیں ہاں نافتا تو اس کو ابھی ہم جانب لگاتے ہیں تو دوستو ابھی یہ آپ پیچھے سے دیکھیں تو ہماری یہ تاریں ہیں نظر آ رہی ہیں تو یہ وہ گلابی تار ہے اس کا یہ ہمارے ساتھ ایک سسٹم ہوتا ہے تو اس کے مقینا مختلف کمنٹس دیتے ہیں دوزیاتر یہی اسی لیتا ہے کہ ویرنگ گرم اگر ہو تو یہ اس کو کور کرتا ہے تو اس کی یہ تاریں آپ نے اس کو لگا دینی ہے کچھ اس کو کڈوٹ بولتے ہیں کچھ کڈنسر بولتے ہیں مختلف اس کے کنیکشن نام ہے لیکن آپ جو بھی سمجھیں یہ وہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کا قابلہ لگے گا تو یہ آپ نے پیچھے لگا دینا ہے اور ساتھ یہ اس کا دوستو عرط ہے یہاں پر بھی آپ نے عرط لگانا ہے یعنی کہ دو آپ عرط اس کو دیں گے ویرنگ کو اگر وہ عرط نہ بھی کام کرے تو یہ عرط کام کر دے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پہلے بھائیو یہ تھوڑی سا ریتاریں بجتی ہیں ٹھیک ہے یہ دو ہماری اشاروں کی اور یہ تین جو ہے وہ یہ دو بیک لیٹ کی اور یہ ایک عرط کی ٹھیک ہے تو اس میں وہ جیسے آپ کو بتایا کہ اگر جنون اشارے آپ لگائیں گے تو پھر آپ تاروں کے کلوں کا تھوڑا فرق کریں گے اگر دوسرے لگاتے ہیں تو یہ دے سکتے ہیں ایزی آپ نے یہاں پر لگانا اور آپ نے عرط یہاں پر لگا دینا ٹھیک ہوگئے جی تو دوسرا اشارہ ہم یہاں پر لگائیں گے تو اس کا بھی وہ اسیم جو آپ نے فرنڈ پر لگایا تھا ایسے آپ نے ادھر لگا دینا ہے یہ آپ رہا تھا دوسری تار کے اندر لگا دینا ہے ٹھیک ہوگئے جی بیک ہے یہ دو تاریں ہماری باچ گئیں ہیں تو یہ آپ ہم بیک لیٹ لگاتے ہیں گے تو یہ اس کے ساتھ عرط نہیں ہے کیونکہ جین ہین ویرنگ کے ساتھ وہ کمپنی عرط ساتھ دیتی ہے تو یہ ہم کو الگ جو ہے وہ لگانے پڑے گی تو یہاں پر ہم پہلے لگا لیتے ہیں یہ تو عرط چلو کوئی نہیں ہم اب اپنی طرف سے لگا لیتے ہیں تو یہ آپ کلروں کے ساتھ ایسے کلر میچ کریں گے ایسے ٹھیک ہے جی یہ اور یہ آپ ہم لگا دیں گے اس کے ساتھ ٹھیک ہوگئے جی لیکن یہاں پر آپ عرط لگائیں گے تو یہ لیٹ چلے گی تو وہ میں دیکھت ہوں پرانی ویرنگ کے ساتھ ہی ہم کٹ لیتے ہیں تو یہ کچھ پھر جو اپنی طرف سے بھی کچھ نظام کرنا پڑتا ہے تو اتنا اس کا معاملہ نہیں ہوتا کہ آپ اشان ہو جائیں جی آپ یہ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے تو اس لیے آپ نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینا ٹھیک ہے تو یہ میں نے اسی ویرنگ کے ساتھ سے نا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لپی تار کے لیے ہیں مرتواری تو اتنا آپ خود بجوار کر سکتے ہیں یہ تھوڑی سری لود ہے آپ اس کو پلات کی مزل سے ٹھیک کر سکتا تو دوستو یہ جو ہے نا ابھی آپ کو نظر آلہ تھوڑی سری آپ اس کو ٹیٹک کر لیں گے ایسے یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کو اب لگا لے دیں اگر آپ کو پھر بھی لود لگتی تو آپ اس کی جو ہے نا وہ نئی بھی لپی لگا سکتے ہیں اس کو کنیکشن ہم لگا لیتے ہیں یہ اشارے والی کو تار کر اس کے اندر آپ اس کو پنیکشن دے سکتے ہیں ایسے ٹھیک ہوگا جی یہ ایسے ابھی ہم اس کو اس کے اندر لگا دیں گے ٹھیک ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بائیں اشارہ یہ دائیں اشارہ یہ ماری بیک لیٹ یہ جو میں نے آپ کو اشارہ فلیشر بتایا تھا وہ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی تار نہیں بچتی تو یہ سارا کچھ جیسے آپ کو سمجھا ہے میں نے اسی طرح لگا دیا تو ابھی انشاءاللہ یہ ویرنگ یہاں پر ہی چلو کرتے ہیں تو یہاں پر چلو کرنے کے لیے آپ کو یہ ایک بینٹے کی ضرورت ہوگی تو یہ سیکڑا نہیں پڑی ہے لیکن کرانٹ اس کے اندر ہے تو ابھی ہم اس کے سارے لگاتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ویرنگ چلا کے پر دکھائیں کہ ہمارا انظام چل گیا کہ نہیں چل گیا تو ابھی انشاءاللہ یہاں پر ہی ہم اس کو چلا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر ہمارا فیوز ہوتا ہے اور فیوز ہمیشہ رکھنا چاہیے لیکن ابھی میں یہاں پر ہی اردی طور پر کام چلا رہا ہوں فیوز اس میں بعد میں لگا لیں گے فیوز اس لیے ہوتا ہے کہ خدا نہ کر سا آپ کی ویرنگ شارٹ ہو دی یا کوئی بھی چیز آٹھ ہو پھر فیوز جل جاتا ہے ویرنگ بھی نہیں خراب ہوتی اور کچھ اور بھی نہیں تو کئی موٹسیکل میں نے ایسے دیکھیں کہ جن کے ساتھ وہ فیوز نہیں ہوتا یا ویرنگ جاتی یا کچھ اور ہو جاتا ہے تو اس کو ہم آپ نے اس کے ساتھ لگا دینا ہے دینٹری کو ممیشہ آپ نے ان چیزوں کا کیل کرنا اس میں آپ کو اپنے لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو عرط ہے اس کو آپ نے اس کے ساتھ لگا دینا ہے تو یہ ابھی گریپیں اس کے اندر لگائیں گے جیسے کارلے پھر اپنے لگائیں گے اس کے لگائیں گے ٹھیک ہے دوستو ابھی ہم ادھر سے سوچان کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کچھ ہی چلی بھی آگئے تو یہ دیکھ سوچتے ہیں سوچتے ہیں میں نے وان کر دی گیا تو صاحب سے پہلے اگر دیکھیں تو کیا چلا ہے ہماری بیک لیٹ چل چکی نظر آرہی یہ اب کیوں چلی گئے یہ ابھی یہ بہت آتا ہوں تو یہ جو نہ ہوتا ہے نا اس نے ایسے ہو نہ ہوتا ہے نا تو یہ لیٹ باندھو ہوتی گی نظر آرہی ہے اب دیکھیں یہ باندھو ہوتا جائے گی نظر آرہی ہے دوستو تو اس لیے یہ چار رہی ہے کیوں کہ یہ وہ آن ہے تو ابھی ہم چلے جاتے ہیں آپ نے یہ صاحب سے پہلے یہ جو اشارہ والی یہ یہاں پہ ارن چیک کرتے ہیں مجھے دیکھ چکتے ہیں دوستو ہمارا ارن چار رہا ہے نظر آرہی ہے تو ابھی ہم اشارہ لگا کر چیک کرتے ہیں تو اشارہ کوئی نہیں چار رہا اس کو پتہ کیوں نہیں چار رہا اس کو ہم نے ارث دبل دینا ہے اس کو ارث نہیں میر رہا ٹھیک ہے تو ارث ابھی ہم یہاں سے دیکھ کر چیک کرتے ہیں تو ابھی چلائیں جی تو ابھی بھی نہیں چلا ہو سکتا ہے اس کا فلیشر خراب ہو بلکہ میرے خاص ہے فلیشر ہم نے صحیح لگائی نہیں یہ دیکھیں نا وہ جلدی میں لگایا نا تو وہ باہر نکل گیا اس لیے بھی کچھ بیرنگ کے اندر ہی شو آ سکتے ہیں تو اس چیز کا بھی آپ نے کیا حال دانا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی فلیشر میں ٹھیک لگاتا آگیا ہوں تو وہ چال گیا ارث ڈبل کونی دیا سنگل پر چال گیا ناگر آ رہے دوستو بائیں شیڑ والا چال رہے میٹر کے اندر دیکھیں چال رہے اگر آپ اسی طرح ہی ایسے آئیں تو جہاں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی چال رہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم جہ دائیں شیڑ والا ہی چلاتے ہیں یہ دیکھیں چال رہے دوستو ادھر ہی ہم آئیں گے اپنی بائی کی طرف تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دائیں والا بھی ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو گیا یہ اشارہ بھی چال گیا دوسرا بھی چال گیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی چال گیا تو ابھی بچتی ہے ہماری ہیڈ لیٹ تو دوستو ہیڈ لیٹ کا کچھ نظام بھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتی ہے وہ چلتی ہے جب موٹسیکل سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اگر آپ سٹارٹ کے بغیر دیکھیں یہ یلو تار ہوتی اس میں کرانٹو اس وقت آنا ہوتا ہے جب موٹسیکل ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایڈ لیٹ کا اس طرح نظام ہوتا ہے اگر آپ اس کی جگہ ایڈ لیٹ لگانا چاہتے ہیں جو کوئی اور آپ چاہتے ہیں کہ سٹارٹ کے بغیر ماری چلے تو وہ بھی ابھی آپ کو طریقہ یہاں پر شارٹ کرت بتا دیتا ہے تو کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ تار یہاں سے اتار کر دوستو یہ جو میں نے آپ کو بتائی گیا نا پوری ویرنگ کے اندر یہاں پر کرنٹ جاتا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر تو میں آردی طور پر لگانا چاہتا ہوں تو میں یہ اکتار اتار رہتا ہوں اس کے جگہ اس کو ایسے لگا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو ابھی یہ دیکھیں ایڈ لیٹ بھی چلے گی تو یہ ادھر دکھا بھی یہ چل گی یہ نظر آ رہی ہے دوستو میٹر یعنی کچا رہا ہے ایڈ چیک کرتے ہیں اس کے بلپ کے اندر شاید کو فالد ہوگا تو یہ بیک لیٹ بھی آپ دیکھیں تو ایڈ لیٹ کے ساتھ چاہ رہی ہے یہ اگر آپ بند کریں گے تو بند ہو جائے گی آن کریں گے تو آن ہو جائے گی تو ایڈ لیٹ کو یہاں سے دیکھتے ہیں باز کتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ بلپ کے اندر بھی کچھ فالد ہوتا ہے یہ پکڑ بھی جارے چیک کریں تو بی ایم چیک کر لیتے ہیں چلیں 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 سے یہ ایسے اتار کر دیکھ رہے تھے بلپ کے لیکنے میں ٹھیک لگ رہے یہ یہاں پر آپ میں اس کی جو کاٹتے ہیں وہ برابر رکھ کر ایسے دیکھانا ہے بلپ کے آنے ایسے کرتے ہیں کہ اس کو یہاں سے اتار لیتے ہیں ٹھیک تو یہاں پر ایسی بھی چیک کیا جا سکتا کہ چلتی ہے کہ چل گئی ہے ابھی ہم اس کے اندر لگا کر چیک کرتے ہیں اس اندر بھی چلنا چاہیے اور قسم کی انہوں نے دے بھیجی چل گئی چیک کرتے ہیں یہ کٹ جو ہیں دوستو اس طرح آپ پہلے اس کے برابر کریں گے تو یہ دے سکتے چل گئی اگر آری آن آف آئی لوگ ٹھیک ہوگا جو چیارے بھائیو چیارے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام ویرنگ جو ہے وہ پریکٹیکل جو ہے وہ نیچے سمجھا دی گئی ہے ٹھیک ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چیارے بھی چل گئے ہیں یہ بھی چل گئے ہیں تو ہرن بھی چل گئے ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہی تھی آج کی ماری ویڈیو اسی ویرنگ کے مطلق میں امید کرتا ہوں کہ آپ اگر توجہ کے ساتھ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ویرنگ کا مسئلہ نہیں بنے گئے تو دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزی تھا تو میں نے کوش تو یہ کہ آپ کو آسانی کے ساتھ لفظ بھائی لفظ ہر چیز سمجھا سکوں تو یہ جو خان بھائی ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو کوئی تھوڑا سا آپ ویڈیو کے اندر توجہ کیے کریں بجائے کے بعد میں آپ مجھے بھی پرشان کرتے ہیں اور دوسرا میرے پیارے بھائیو کچھ وقت کا خیال کیا کریں کچھ بھائی آ دے راتے جو ہیں نا وہ کالنے کرنے شروع کر دیتے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے آپ دوسرا خیال کیا کریں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ویڈیو پہ مجھے بحسر کر دیا کریں میں جب فری ہوگا تو آپ میرے بھائی ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دوں گا بجائے کے آپ کال کریں کیونکہ میری صاف ایک انسان ان سے یاد ہوتی ہے میں کچھ اپنے گارک کے معاملات میں مجھے ہوتا ہوں تو کچھ بھائی پھر پرشان کرتے ہیں تو مجھے میری ریکویسٹ ہے پلیز آپ میرے بھائی ہیں تو آپ جو ہیں نا وہ مجھے ویڈیو پر میسیل کر دیا کریں میں انشاءاللہ آپ کو جواب دید ہوا کروں گا کچھ بھائی آگے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ طریقہ پہ رہے بھائیو غلط ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت اس لیے کیے تاکہ آپ کو سمجھا سکے اگر پھر بھی آپ کو کسی چیز کے سمجھ نہیں آ رہی ہے کسی چیز میں فالٹ آ رہا ہے تو آپ واتساب پر مجھے اس چیز کی تصویر سینڈ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اپسان دائی ہوگی تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی کارامند اور فیدہ مند ہوگی تو اس ایک ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں تاکہ کے لئے اللہ حافظ